آٹھمی تھل جیپ ریلی اختتام پذیر پریپیرڈ کٹیگری میں تیمور خواجہ نے میدان مار لیا مقررہ فاصلہ دو گھنٹے چار منٹ اور چھ سیکنڈ میں تیہ کر کر پہلے نمبر پر رہے مصدق خان خاکوانی دوسرے شہراز قریشی تیسرے نمبر پر رہے خوادین ریسرز میں سوپر سلمہ نے سب کو بچھار کر پہلی پوزیشن حاصل کی ایک گھنٹہ 31 منٹ 49 سیکنڈ میں ایک سو کلومیٹر فاصلہ تیہ کیا دینہ پٹیل دوسرے اور سیدہ ریدہ تیسرے نمبر پر رہی موسیقی ٹریک کی بورڈ افکر تھا دو گھنٹے سے اوپر لگے اور کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں تھی اور بس وہ لگے رہے لائن کے اوپر کافی تف چیلنجنگ فیزکلی بھی تف تھا کارس کے لیے بھی تف تھا پیٹ شکر الحمدللہ ہم نے فینش کیا ایک پیس کے اندر اور اینڈ آف دی ڈے جو بھی پوزیشن آئے وہ میٹر کریں مظفرگڑ کے فیصل سٹیڈیم میں تھل جیپ ریلی کی رنگا رنگ اختتامی تقریب ڈپیٹی کمیشنر ایڈیشنر ڈپیٹی کمیشنر ریوینی اور دیگر افسران کی شرکت مردو خواتین ریسرز بھی تقریب میں شریک نامور فنکاروں نے اپنی آواز کے سور بکھیرے تقریب میں سرائی کی جھومر کا تڑکہ شائع کین محضوظ ہوئے آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ مظفرگڑ کے فیصل سٹیڈیم میں تھل جیپ ریلی کی تقریب تقریب تقسیم انعامات پریپیرڈ سٹاک ونٹرین کٹیگری میں پوزیشن کے حامل مردو خواتین ریسرز کی میں ٹروفیاں تقسیم پریپیرڈ کٹیگری میں تیمور خواجہ، مصدق خاکوانی اور شراز قراشی کو ٹروفیاں دی گئے خواتین کٹیگری میں سلمہ مروت کو پہلی پوزیشن پر ٹروفی دی گئے جبکہ جینا پٹیل کو دوسری اور سیدہ ریدہ کو تیسری پوزیشن پر ٹروفی سے نوازا کیا سٹاک کٹیگری کے حامل ریسرز جمیل احمد کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر ٹروفی دی گئے دوسری پوزیشن پر فلک شیخ بلوچ اور تیسرے نمبر پر آنے والے حسنین الحق کو بھی ٹروفی سے نوازا کیا ویٹرین کٹیگری میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے ریسرز میں بھی ٹروفیاں تقسیم کی گئی انس خان خاکوانی، فیروز احمد، سرفراز حسین، دھناچی، ویٹرین کٹیگری میں شامل دھل میں لے کے آخری روز بائیکرز، ریسرز کا بھی انعقاد کیا گیا تیس کلومیٹر کے ٹریک پر اکیس کھلاریوں نے ریجسٹریشن کروائی تین کواڈ بائیکز نے بھی ریس میں حصہ لیا بائیک ریس میں باپ اور بیٹھے نے بھی شرکت کی کہا خطروں سے لڑنے کا شوق ہے اس لیے ریس میں حصہ لیا حلق اللہ، موج مستی اور لوگ میوسک کا تڑکات ہلچی پرلک کے دوران، سستی تفریقے، بہترین مواقع فراہم چانگا مانگا ٹیلے پر مشہور لوگ، فنکار، پتھانے، خان کے بھتیجے کی پرفارمس سرائی کی سفیانہ کلام سنا کر حاضرین کے دل محلیے سیاہوں نے ڈھول کی تھا پر بھنگے ڈال کر سما باندھیا جھومر پارٹیوں کا روایتی رکھ سمٹ پوائنٹ چوبارہ پر کبٹی کے بھی شاندار مقابلے پہلوانوں نے خوب دعو پیچ اگمائے آٹھویں تھل جیپ ریلی اور ثقافتی میلا چھوٹی کے روز رنگ پور کے ٹیلوں میں شاہکین کی کسیر تعداد نے اپنے اپنے پسندیدہ ریسرز کو سپورٹ کیا پیملی کے ہمراہ آئے بچے بھی دھول اڑاتی تھی زرفتار گاڑیوں اور کھلوں کے مقابلوں سے لطف اندوس ہوئے میں اس مردبہ صاحب اور سلطان کو سپورٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ اس مردبہ بھی بین کریں گے یہ جو اچھا ٹریک ہے یہاں پہ مزار ہے بہت ماشاءاللہ تو دوست اب آپ بھی مجود ہیں یہاں پہ دوستوں نے بلائے ہمیں وہاں سے ہم آئے ہیں ہم چوکسر و شہید سے آئے ہیں بہت مزار ہے گاڑیاں گزرتی ہیں بہت لفظ ہوتا ہے مٹی اڑتی ہے اور آج چھٹی کا دن تھا چھٹی کا دن تھا اور دوست ہمارے ساتھ آئے تھے لیا کی تحصیل چوبارہ میں سجایا گیا چار اوزہ تھل میلہ اپنی تمام تر رنگینیوں کو سمیٹنے کے بعد اختتام پسیر ڈیپیٹی کمیشنر خالد پرویس نے بہترین خدمات سر انچام دینے والوں میں انعامات تقسیم کیے ڈی سی نے زلہ انتظامیہ کے افسران میلہ انتظامیہ کو شیلز اور سرائی کی اجرک کا توفہ دیا شجابات کی نوجوان کھیلوں سے محروم میدان کی ادم جسیابی کے سبب سپورٹ سرگرمی آمان پڑ گئے نوجوان نسل بیرہ روی کا شکار ہونے لگی کھلاریوں نے عالی حکام سے اصلاح احوال کی اپیل کر دی سردیوں کا آغاز ہوتی ہی میاچنو کے لنڈا بازار میں رش شہری گرم ملبوسات قریدنے میں مصروف مہنگائی نے یہاں بھی شہریوں کو نا بکشا چیزوں کے قیمت سن کر سارفین پریشان حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیل کباز کی پچاسی سو روپے فیمن خریداری کے حکم پر عمل نہ ہو سکا چیمین پاکستان کارٹن جنر سوسییشن چودری وحی درشک کہتے ہیں چھویس سو فیکٹیو میں اربو روپے کا ماہن پڑا ہے کاشتار اور جنرز کا کوئی پرسانے حال نہیں شہر ملتان کے مکین جرائم پی شاہ ناصر کے رحموں کرم پر گزشتہ چوبیس گھنٹے میں رازنیو ٹکیتی کی کس وارداتیں موٹر سائیکل چوری کی سولہ وارداتیں چودہ کے مقدمات درج شہریوں کے درخواست پر پولیس نے کاروائی شروع کر دی ادھر چشتیاں میں موٹر سائیکل چوری کے دوران شور مچانے پر فائرنگ سے نوجوان زخمی ہسپتال منتقل ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں چاری سیاسی جماعتوں نے صف بندی شروع کر دی مسلم لیگ نون نے پارٹی ٹکٹ اپلائے کرنے کی تاریخ میں 20 نومبر تک توسی کر دی ملتان سے اب تک 66 امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا سید جوسف رزا گلانی کا حلقہ انہیں 143 ملتان کا دورہ ملک اور انگسیب کی والدہ کی کل خانی میں شرکت علی گلانی بھی ہمراہ تھے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی بچوں کے اس تیر سال کی روک تھام کمیشن چائرڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے زیر احتمام آقاہی باک پنجاب پولیس سوشل ویلفیر اور سیول سوسائٹی کے شرکت مقصد آقاہی فراہم کرنا تھا مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا نیکی نیکی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی سواب کی نیت سے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی روایت آج بھی برقرار ملتان کلہ کانا کے باہر شہریوں کی کسیر تعداد پہنچ گئی بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کبوتروں کو دانہ ڈالنے میں مصرور پاکستان رینجرز کا دیوالی کے تہوار کی مناسبت سے جذبہ خیر سالگی کا اظہار بہاولنگر بہاولپور اور رحیمیہ خان کی جوائنٹ چیک پوسٹو پر مٹھائیوں کا تبادلہ پاکستان رینجرز نے بھارتی بوٹر سیکیورٹی اہلکاروں کو دیوالی کی مبارک پاتی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ملتان کے بچوں کو نوابوں کا شہر دیکھنے کا شوکلار سے مدرسے سے بچے سیر کے لیے بہاولپور پہنچ گئے چڑیا گھر ایس ایس ورڈ اور نور محل کی سیر سے محضوظ ہوئے بچوں کا کہنا تھا بہاولپور بہت خوبصورت شہر ہے ہم نے جی بھر کر تفریق کی اور شہریوں نے سنڈے کو بنا دیا فرڈے ملتان کے باسیوں نے تفریقاہوں کا روح کیا آرٹ گیلری دمدما شہریوں کی توجہوں کا مرکز رہا سیرو تفریق کے لیے شہری تاریخی تصاویر کا جائزہ لیتے دکھائی تھی کہتے ہیں چھوٹی کے روز دوستوں اور فیملی کے ساتھ سیرو تفریق کرنے کا الگ ہی مزہ ہے موسیقی